بودھ سے کبیر تک ٹرشٹ کے تتوہ دہار میں چودہ فروری کو شروع ہوئے تین دیوسیے یاترہ لنبنی سے یاترہ بھائرہوہاں نوتنوہاں کشی نگر سکرولی سونوبرسہ خلیلہ باد مگر ہوتے ہوئے رویوار کو گورپور پہنچ کر کل سمپن ہوئی اس سمجھ میں ڈاکٹر وینوت کمار نے بتایا کہ اس یاترہ کا عدیش اپنی بہت سانسکرٹک بیویدتاؤں کو ساتھ لے کر چلنے والی گوروشالی ساچھی ریاست کا اتصاو منانا سمیدھانک راشتباد کو بڑھاوا دینا ایوم جنوانس کو اس کے بارے میں جاگروک کرنا ہے اس سمجھ میں گورپور نیو سواندھا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وینوت کمار مال نے کہا سمجھ میں گورپور نیو سواندھا سے بات کرتے ہوئے سمجھ میں گورپور نیو سواندھا سے بات کرتے ہوئے دوسرے دن کی یاترہ کشی نگر سے شروع ہو کر کے فاجیل نگر پاوا نگر اور واپس ہٹا اور گورپور آئی تیسرے دن گورپور سے پریمچند پارک سے ان کو شدھانجل ارپیت کر کے وہاں سے یاترہ شروع ہوئی بدھان اسٹریٹ او ٹکنالوجی سہی جنوان ہوتے ہوئے کسربل کبیر گردوارہ ہوتے ہوئے کھلیل آباد کھلیل آباد شہر میں یاترہ کرنے کے بعد شام میں یاترہ مگھر کبیر مندر پہنچی اور وہاں پہ کبیر صاحب کو شدھانجل ارپیت کرنے کے بعد میں ان کے پانسو ایکویں پرنیروان دیوز پر وہاں پہ کبیر سنگیت کا آئیوجن کیا گیا آج سترہ تاریخ و یاترہ کا انتیم دن ہے گورپور شہر میں شہر کے الگ الگ علاقوں سے ہم گجر رہے ہیں سانت کا سندیش دے رہے ہیں اور شام میں گورپور ویشت دیالے میں ایک کارکرم ہے جس میں ایک وارتہ ساجی سنسکریت پہ رکھی گئی ہے اور کبیر سنگیت اور نتی کا آئیوجن کیا گیا ہے دیکھیں یہ بسکلی ملتیا یہ یواؤں کی بات ہے یہ یواؤں ہی اس میں جڑ رہے ہیں یواؤں اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں یہ پورا آئیڈیا جو ہے جوان لوگوں کا آئیڈیا ہے یہ پوری کریٹیوٹی آپ یہ جھنڈے دیکھ رہے ہیں یہ سلوگنز دیکھ رہے ہیں یہ سب یواؤں لوگوں نے کیا ہوا ہے اور پورے ہندوستان سے یواؤں لوگ اس میں جڑ رہے ہیں نتی ہو سنگیت ہو پائٹسپیشن ہو سب یواؤں لوگ آ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں پورے ہندوستان کے یواؤں لوگ اس ساندولن سے جڑ رہے ہیں امداباد میں بومبے میں دلی میں لکنو میں الگ الگ شہروں سے لوگ کی کنیکٹیوٹی ہے بہت سارے لوگ خود نہ آسکے لیکن وچاراتمک اسطر پہ بہت سارے لوگ ہم سے پورے ہندوستان میں جڑ رہے ہیں